اسلام علیکم ناظرین اس وقت ہم موجود ہیں امان کی شہر مسکت میں اور یہ ہمارے ساتھ کچھ اوورسیز پاکستانی موجود ہیں جو کافی عرصہ سے یہاں پہ کام کر رہے ہیں اور یہ ان سے پوچھتے ہیں کیا کام کرتے ہیں اور جو پاکستان سے آنے والے اوورسیز ہیں ان کے لیے ان کا کوئی مفید مشورہ جو یہاں پہ آنا چاہتے ہیں کیا ہے جی السلام علیکم آپ کہاں سے ہیں اور یہاں پہ کیا کام کرتے ہیں آپ کا نام کیا ہے وعلیکم اسلام میرا نام نجف علی ہے میں زلہ گجرات کا رہنے والا ہوں الحمدللہ میں تو جب کہایا ہوں اچھی لائف چل رہی ہے اچھا کام ہے جو بھی میں اپنا ویسے ہی دینا چاہتا ہوں جو بھی میرا بھائی پاکستان ایتر آنا چاہتا ہے امان میں وہ کوئی نہ کوئی ہنر لے کے آئے یا اپنی تلیم لے کے آئے ٹھیک ہے تو وہ جلدی کامیاب ہو جائے گا جو انپڑ ہے وہ تو بہت مشکل سے کامیاب ہوتا ہے ایتر کچھ فیدہ نہیں ہوتا ٹھیک ہے ویسے ہی ٹائم گزارنا پڑتا ہے تو میں تو آپ بھائی لوگوں کو میسید ہوں گا کہ انشاءاللہ آپ اپنا جو بھی بھائی ادھر آنے والا ہے وہ اپنے کچھ تلیم لے کے آئے یا کچھ ہنر لے کے آئے جس میں آپ کی لائف اچھی بانجے گی دو تین سال میں میں تو ماشاءاللہ الحمدللہ چار پانچ سال ہو گئے میرے کو تو میری تو اچھی لائف چل رہی ہے ماشاءاللہ اچھا کام ہے میں ایک بڑا گاڑی کا مکینک ہوں الحمدللہ اچھی لائف چل رہی ہے نجف بھائی آپ کو کتنا ٹائم ہو گیا ہے امان کے اندر کام کرتے ہوئے بھائی میرے کو ہو گیا ہے تقریباً چھ سال ہو گیا میرے کو ادھر اچھا تو نجف بھائی چھ سال کے اندر جو آنے والے لوگ ہیں آپ ان کو کیا سیجیشن کریں گے کہ خلیج میں اگر وہ امان آنا چاہتے ہیں تو یہاں کا قانون جو ہے وہ اوورسیز پاکستانیوں کے بارے میں ان کا کیا بہیوئر ہے بلکل جی بہت اچھا قانون ہے ان لوگوں کا جو ان لوگوں کا قانون فالو کرتا ہے اس کی لائف بھی اچھی چلتی ہے اور وہ بھی اس کو سانیاں ملتی ہیں بہت سانیاں ہیں ادھر ان کا قانون بہت اچھا ہے الحمدللہ ہم کو تو اچھا لگ رہا ہے ٹھیک ہے پاکستان سے جو بھائی ہمارے بھائی آنے والے ہیں وہ جو بھی جسی ملک میں بھی جائیں گے وہ اس کا قانون اپنائیں گے تو اس کی لائف اچھی جائے گی ہم تو ادھر امان میں آئے ہیں الحمدللہ ان کا قانون ہم نے اپنایا ہے اچھی لائف چل رہی ہے جی یہ تھے ہمارے ساتھ نجف بھائی مسکت کے اندر یہ مکینک ہیں بڑی ہیوی گاڑیوں کے اور ماشاءاللہ ان لوگوں کے لئے ہمارا پیغام ہے جو کسی بھی ملک میں جاتے ہیں اس کے قانون کو فالو کرنا چاہیے چاہیے کیونکہ آپ سفیر پاکستان ہے پاکستان کا ریال فیس ہیں آپ کی وجہ سے پاکستان پہچانا جاتا ہے تو یہ جو بھی قانون ہے آپ اس کو فالو کرنا چاہیے اس ملک کا اور اپنے ملک کا نام روشن کریں اسم نقوی مسکت امان اسم نقوی مسکت امان